تو دوستو بیلکم ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو پلانٹس تو ہم سب کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بٹ ہم میں سے کچھ ایسے یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بزی اپنی بزی لائیو سٹائل کے قرآن انہیں اپنے گھر سے لانے یا لگانے سے ڈرتے ہیں اسی لئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دس ایسے انڈور پلانٹ جو آپ کے گھر کی ائر کو پیوری فائی کرنے کے ساتھ ایک لو مینٹیننس پلانٹ ہیں اور آپ کے گھر کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیں گے یعنی چار چانل لگا دیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں لاش تک بنے رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی سنگونیا پلانٹ کی یہ ایک انڈور پلانٹ ہے مگر آپ نے اگر اسے زمین میں یعنی کہ مٹی میں لگا رکھا ہے ڈائریکٹ تو یہ ایک آؤڈور بھی چل جاتا ہے آرام سے اور یہ پلانٹ آپ کے گھر کی ائر کو پیوری فائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک لو مینٹین والا پلانٹ ہے اس کے لیے آپ اس کو کسی بھی ٹائپ کے سوائل میڈیا دے سکتے ہیں یہ آرام سے اس میں سروائب کر جاتا ہے اور یہ اس کو آپ آسان سے ڈیوائٹ کر کے ملٹیپل بھی کر سکتے ہیں تو سنگونیا پلانٹ ایک بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے انڈور پلانٹ انڈور کے لیے تو آپ اس کو بھی اپنے انڈور گارڈن میں ایٹ کر سکتے ہیں آسانی سے تو دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ سنیک پلانٹ کی تو دوستو اس کو مدر آف لوزٹنگ کے نام سے بھی جان جاتا ہے اور یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ ناسا کی ایک ریسرچ کے انسار یہ ہے پایا گیا کہ یہ جو سنیک پلانٹ ہوتا ہے وہ 24 آرٹس اوکسیجن کو ریلیز کرتا ہے ایون رات کو بھی اور یہ لو لائٹ میں بھی چل جاتا ہے اس لیے آپ اس کو اپنے بیڈ روم یا بات روم لابی وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں سنیک پلانٹ ایک لو مینٹین والا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ اس کی گروہ چاہتے ہیں تو اس کو انڈاریک لائٹ میں رکھیں جس سے اس کی اچھی گروہ تیزی سے مطلب ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے انڈور گارڈن میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک انڈور پلانٹ کی کیٹیگری کا بہت بڑیا پلانٹ ہے تو اب بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کی تو دوستو جو ہمارا نیکس پلانٹ ہے وہ ہے سنسیویریا پلانٹ تو کہہ سکتے ہیں بلکل سنیک پلانٹ کی طرح ہے جیسے جیسے ہم سنیک پلانٹ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ بھی سنیک پلانٹ کے طرح ایک لو مینٹیننس والا پلانٹ ہے اور گھرم میں موجود ہارفول ٹاکسک گیسز کو پیوریفائی کرنے کا کام کرتا ہے سنسیویریا کی کافی برائٹیز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کا پروپیگرسن بھی بہت ہی آسان ہے اسے آپ آسان سے ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپل کر سکتے ہیں اور یہ ایک سکولینٹ پلانٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے وارٹنگ کا بھی اس کا دھیان دینا پڑتا ہے اور وارٹنگ سے بھی اسے بچانا پڑتا ہے تو آپ بھی اپنی انڈور گارڈن میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی پلانٹ ہے انڈور گارڈنگ کے لئے تو دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ ایگرونیما کی ایگرونیما ایک انڈور پلانٹ ہے یہ آپ کے گارڈن میں کولیس پلانٹ کی طرح بہت ہی سارے کلر دے سکتا ہے یعنی کہ اس کے آپ کو بہت ہی سارے کلر والی بریٹیز مل جائیں گی اس کی مل جائیں گی اور اس کو بھی آپ بس اور بس اور وارٹنگ سے بچا کر رکھیں اور اگر آپ اس کی گروت میں تیزی چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہر تین مہنے میں ایک بار دے سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی دیں گے تب بھی یہ اپنی گروت لب خود ہی اتتا بے شرم ہوتا ہے کہ خود ہی اپنی گروت کو بہت تیزی سے بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کو بھی انڈور پلانٹ کی کٹیگری میں اپنی لگ سکتے ہیں انڈور گارڈنگ میں لا سکتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ پکوک جنجر کی پکوک جنجر ایک فلارنگ پلانٹ بھی ہے اور بات کریں اس کے نام کی تو اس کا نام اس لئے پڑا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتوں پر پکوک کی طرح دھاریاں پڑی رہتی ہیں جو دیکھنے میں بالکل مور کے پنک کی طرح دکھائی پڑتی ہیں یہ پلانٹ انڈور کے لئے بیس رہتا ہے اور بینٹر سیزن میں یہ اپنے پتے گرا دیتا ہے اور پھر مارچ کا پہل سے اس کی گروہد شروع ہو جاتی ہے تو دوستو جو یہ پلانٹ ہے وہ آپ کی انڈور گارڈنگ کے لئے بہت بڑے رہتا ہے آپ اس کو مطلب لو لائٹ میں بھی بٹا سکتے ہیں اگر آپ اس کو داریک دھوپ میں رکھیں گے داریک سن لائٹ میں رکھیں گے تو جو اس کی لیبز ہوتی ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں برن ہونے لگتی ہیں تو اس کو آپ انڈور شفٹ کر دیں تو آکی اس کی گروہد بھی بڑیا سے ہو اور یہ ایک ہیلڈی پلانٹ بنا رہا ہے تو دوستو اس کو ایڈ ضرور کریں اپنے انڈور گارڈن میں تو دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ مونسٹیرا کی تو دوستو اس پلانٹ کو اگر آپ نے کسی بڑے گملے یا پھر زمین پر لگا رکھا ہے تو یہ پلانٹ ایک جائن پلانٹ کی شکل میں آ جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے اس کے پتے ایک سے دو دو فٹ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اسے ہم کریپر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ بال یا پیوڑوں پر بھی آسانی سے چڑھ جاتا ہے بٹ اسے اگر آپ نے آٹھ سے دس انچ کے گملوں میں یا پورٹ میں لگا رکھا ہے تو یہ انڈور بہت ہی بڑیا چلتا ہے زیادہ بڑا نہیں ہوگا اس کی پتیاں بھی بہت ڈیزائن دار ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے انڈور پلانٹ کیلئے بہت ہی بڑیا مانا جائے گا بہت ہی بڑیا ہے آپ اس کو اپنے انڈور گارڈنگ میں ایٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ کلیتیا کی تو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیتیا یا پھر کلیتیا فیملی کیا کوئی بھی پلانٹ ان کو مینٹین کر کے لکھنا بہت ہی بڑا کام ہے کام ہے نہیں تو ہمارا پلانٹ ہے مر جائے گا تو دوستو جہاں تک میرا ماننا ہے ہم کلیتیا پلانٹ کو بس دو چیزوں پر دھیان دیں تو وہ کبھی نہیں مرتا ہے پہلا ہے ہمیں لائٹنگ کا دھیان رکھنا ہے جو کلیتیا فیملی کا پلانٹ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے جنگلوں میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو بڑے بڑے جنگلوں میں پیولوں کے نیچے ہوتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ ڈیفن بیک کے ڈم گین کے تو دوستو یہ بھی پلانٹ ایک ویس پلانٹ ہے انڈور پلانٹ کے لیے بٹ آپ کو اپنے گھر کے بچوں یا آپ کے پاس جو بھی پیٹس وغیرہ ہیں ان سے دور رکھنے کی رکھیں کیونکہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں تھوڑے ٹاکسک ٹائپ کی ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں مگر یہ پلانٹ لانگ لیپ پلانٹ ہوتا ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سالو سال سلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور ایک لو منٹینس والا پلانٹ ہے اور آپ اس کو آسانی سے کہتے ہیں پروپیگیشن بھی اس کا کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی کٹنگ لگا دی ہے تو وہ آسانی سے چل جاتی ہے تو دوستو اس پلانٹ کو آپ اپنے انڈور گارنے میں ضرور سے ایٹ کریں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے نیکس پلانٹ ریو کی تو دوستو یہ ایسا پلانٹ ہے جو انڈور کے ساتھ آؤڈور بھی چل جاتا ہے اگر آپ نے اس کی صرف ایک کٹنگ بھی لگا رکھی ہے تو یہ کچھ ہی مہینوں میں آپ کا پورٹ جو ہے وہ بھر دے گا ریو کا پلانٹ کی خاص بات یہ رہتی ہے کہ یہ پلانٹ بہت ہی جلدی جلدی اپنے بیوی پلانٹ نکلنا شروع کر دیتا ہے جس سے جو آپ کا پورٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی جلدی بشی ٹائپ کا ہو جائے گا اسی ٹائپ کو ہنے لگا اور اس کو آپ آسان سے ڈیوائٹ کر کے لگا بھی سکتے ہیں تو آپ اس کی جو لیوز ہوتی ہیں وہ دو کلر کی ہوتی ہیں آپ دے سکتے ہیں جو اپر سے ہوتا ہے جو اس کا فیس ہوتا ہے فرنٹ فیس جو گرین کلر کا ہوتا ہے اور نیچ سے جو ہوتا ہے وہ پرپر کلر کا ہوتا ہے تو اس کو آپ انڈور گارڈن میں اپنے ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا پلانٹ ہوتا ہے انڈور گارڈن کے لیے تو آپ اسے ضرور سے ایٹ کریں تو دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ اور لاسٹ پلانٹ فاکسٹیل فن کی بہت دوستو بہت ہی برائٹیز آپ کو فنس کی دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے فاکسٹیل فن ہے یہ ایک گولڈن فن آتی ہے بوسٹن فن آتی ہیں اور بھی فنس آتی ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی فنس میں میری جو سب سے پسندیدہ برائٹی ہے وہ فاکسٹیل فن کی ہے یہ دیکھنے میں بلکل جو لومڑی ہوتی ہے اس کی پونچ کی طرح ہوتی ہے اس لیے اس کو فاکسٹیل فن کہا جاتا ہے تو دوستو جو فاکسٹیل فن ہے آپ کے انڈور پلانٹ کے لیے ایک بیسٹ اچھا اپسن رہنے والا ہے تو آپ اس کو اپنے انڈور گارڈن میں ضرور سے ایٹ کر سکتے ہیں جیسی اور پلانٹ ریو کا ہو گیا جیسی اور کہتے ہیں سینسے ویریہ سنیک پلانٹ جیسی وہ ویبی ہی پلانٹ اپنے نکالتے ہیں اگلو نیمہ ویسی یہ بھی اپنے ویبی پلانٹ نکالتی ہے جس سے آپ اس کو ڈیوائٹ کر کے الگ بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو دوستو اگر آپ یہ دس انڈور پلانٹ آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ لے سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو سجس کروں گا کہ جب آپ کوئی بھی پلانٹ لیں تو وہ اپنی لوکل نرسری میں جا کر ہی لیں کیونکہ وہاں آپ کو جو پلانٹ ہوگا اکتم بیزولی آپ دیکھ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ فوٹو میں نہیں ہوگا تو آپ اسے ایسی دے سکتے ہیں کہ کتنا ہیلڈی ہے اور کتنا وہ نیچے جا چکا ہے تو میں یہی سجس کروں گا کہ آپ جب بھی پلانٹ سبائی کریں تو وہ نرسری میں آپ کے پاس جو بھی ہے پاس میں مطلب نیر ہے تو وہاں جا کے آپ یہ پلانٹ سبائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو میں اگلی ویڈیو میں اور ایسے پلانٹ لے کے آنے والا ہوں